شروع کردے ہاں اس دو جہان دے پالن ہاردہ نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتاں اور بکششاں کرنے والا ہے عجد سسنگ دی شروعات ایسے کہ چھوٹی یہ کہانی تو کران گئے اور ایک کہانی کتے نہ کتے ہر انسان دنال جڑی ہوئی ہے اس لئے آؤ اس کہانی نو سمجھ کے اپنی زندگی نو سمجھئے دھوڑا جا ایک کہانی ہے ایک پریوار دی ایک پریوار دے وچے پتی پتنی رات نو ستے ہوئے ہیں جدو ادھی رات دا وقت ہویا تب پتنی دی اکھلی ایک آواز دے نال آواز کی سی کہ کوئی انہ دے کر دے دروجے نو توڑن دی کوشش کر رہے ہیں دروجہ کھلن دی کوشش کر رہے ہیں ہن کنڈی اندروں لگی ہوئی ہے اور جدو کنڈی اندروں لگی ہوئے دروجے نو کوئی کھلن دی کوشش کر دا ہے تیدا مطلب ہے وہ کوئی چوری ہو سکتا ہے اس لئے پتنی نے اپنے پتی نو ہلایا اٹھو جی آزرہ دیکھو میں نو آواز آ رہی ہے لگ دا ہے کوئی چور ہے جو کر دا دروجہ کھلن دی کوشش کر رہے ہیں تب پتی اگیوں کی جواب دلدہ ہے میں نو پتا ہے فکر نہ کر میں نو میں جاندہ ہے پتی نے کی جواب دیتا میں جاندہ ہے جاندہ مطلب میں نو پتا ہے فکر نہ کر پتی گنڈی اچھا پتنی گنڈی اچھا ہن پتنی نو چہن ناوے پتی لمبا پے آ ہے بس لمبے پے ہوئے نے کہتا فکر نہ کر میں جاندہ ہے میں نو پتا ہے ہن تھوڑی دیر ہو رہوئی تب پتنی نے کہا یہ لگ دا ہے چور نے کر دا ہے دروجہ کھول لیا ہے اٹھو دیکھو فکر نہ کر میں جاندہ ہے پتا ہے میں نو پتنی فیو ہو گئی کمال دی گل ہے یہ پتا ہے جاندی ہو تا کر دے کیوں نہیں کچھ منت سوچ رہی ہے پتی انہوں کیا بھی کچھ نہیں سکتی کیونکہ پتی کی کہن دا ہے میں جاندہ ہے میں نو پتا ہی ہے تو میں بھی گلہ کری جاندی ہے پھر چور نے دروجہ کھول لیا اور پہنچ گیا انہوں نے علماری دے کھول انہوں نے علماری کھول رہا ہے پتنی کہن دی میں نو لگ دا وہ اپنی گینے علماری کو چلا گیا جتھے کاردے گینے پہ پیسہ پہا ہے وہ علماری کھول لیا دی کوشش کر رہیا ہے وہ جی کرو میں نو پتا ہے میں جاندہیاں میں جاندہیاں میں جاندہیاں پتنی پہ دیکھ رہی ہے جاندہ تیان پورا چور بل ہے لگ دا ہے چور نے علماری بھی کھول لئی وہ تیوری کھول لیا دی کوشش کر رہا ہے وہ ٹھک ٹھک دی آواز آ رہی ہے تیوری توڑن دی کوشش کر رہا ہے میں نو جاندہیاں پتا ہے میں جاندہیاں فکر نہ کر پتنی بڑی پریشان جاندے جاندے کری جاندے ہیں پتا پتا کری جاندے ہیں پر کردے کوش ہے نہیں ہن آخر آواز آئی کھڑک لگ دا علماری بھی ٹوٹ گئی تیوری بھی سنتا تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے جتنا پائل چھنک دی ہے نا کہ لگ دا پائل میری ہاتھ پا لیا جاندہ گینے ہوتے ہاتھ آگئے وہ کہن دی لگ دا گینے بیگج پا لے انہیں کرو گوش میں نو پتا ہے فکر نہ کر میں جاندہ ہن چور نے بیگ چکیا اور آرام نہ کرو باہر جلا گیا ہن پتنی ایک عورت سی وہ دی ہمت نہیں پئی کہ میں دیکھا ایک بندہ ہے دو بندہ ہے کہ تے گینے لٹنا ہے میں کلی گئی تا عورت نو کوش بھی کر سکتے جان بھی لے سکتے اس لئے تا اٹھ دے نہیں کیونکہ جو بندے نے کر لینا ہے چور دا سامنا عورت کتھو کرے گی اس لئے دردی آپ گئی نہیں پر جدو ہن لگا کہ پیراند یہ باہر چلی گئی اٹھ کے دیکھیا جدو دیکھیا علماری ٹٹی پہ ہی ہے تیوری ٹٹی پہ ہی ہے اور تیوری جو سارے پیسے سارے گینے لے کے چور بڑے آرام نہ چلا گیا اور پتنی آئی کہتی لٹے گئے اور چور سب کچھ لے گیا پتنی کہتا ہے میں جاندہ ہیں پتنی کہتا ہے میں جاندہ ہیں پتنی نے ہون آیا گصہ ہم ہی دیوک نہیں ہون گصہ آیا جو گینے جاندے ہیں سمان کارتا جاندہ ہے گصہ آیا وہ تھے ڈنڈا پی آسی پھر وہ نہ ستے ہوئے لمبے پہ پتی تھے دو چاہ ڈنڈے چھڑے وہ کہنے کی کرتے ہیں وہ کہنے جاندہ جاندہ کری جاندہ پچانا گئے نا سی انہوں وہ سب کچھ لٹ کے لے گیا سو کہانی ہسدے ضرور ہیں ایسی سارے ایک کہانی پہ برکتے نہ کٹے ایسی کیوں کیا کھانی سارے سارے نال جڑی ہوئی ہے کیونکہ جاندہ انسان بہت کش ہے جاندہ انسان انہوں نے کسی مOULD針ا ساسنگ جاندہ یہ ساسنگ جاندی میں نے کی لوٹا میں تو سب کش پتا ہے میں نے ساسنگ دی کی لوٹا ہے میں نے گروہوں دے بچان سننن دی کی لوٹا ہے میں نے گروہوں دے بچان پڑن دی کی لوٹا ہے میں نے فقیراں دے کول جاندی جاننڈا ہی ہے سب کچھ کی فیدہ ہے جاننڈا اگر عملہ ہی نہ گیتا اگر پھر بھی زندگی تو آٹی دن پرتی دن لٹ دی جا رہی ہے دن پرتی دن تو آٹیاں خوشیاں لٹ دیا جا رہی ہے تو آٹی صحت لٹ دی جا رہی ہے تو جاننڈا فائدہ کی ہے کیونکہ جاننڈا لی سب کچھ نہیں ہندہ جان کے کچھ کرن نال سب کچھ ہندہ ہے ہنجھے اوہ کہندہ میں جان لیا چور آیا ہے ہن میں کرا اوہ چور دا مقابلہ گنا اوہ چور نو دوڑاما تا پھر میرا کر بھی بس سکتا ہے میری سمپتی بھی بس سکتی ہے میرے گینے بھی ہنجھے زندگی تُس ہی دیکھو اپنے جیون نو کہ بندہ جاندہ بہت کوش ہے بندہ جاندہ بہت کوش ہے ہنجھے سی کوئی بھی گل ساستان کریں ہاں گلتا صحیح ہے ہنجھے گل سہی ہے پر عمل کون کردہ ہے اوہ تے چلدہ کون ہے آج ہی طرح گوھر کر کے دیکھنا کہ ساتھے جیون چوہی کئی انمول خزانے ہیں خوشیاں دے خزانے شانتی دے خزانے انند دے خزانے پیار دے خزانے اور عبدیاں رحمتہ دے خزانے تندرستی دے خزانے پر جرا چیک کرو ہن سمجھ بھی یہ بندے نو کے نا خزانیاں نو بچانا گدہ ہے پر پھر بھی جاندہ سب کش ہے پر ہر روج خزانے خوشی بھی ہر روج لٹتی جا رہی ہے بندہ بچانتی کوشش سیتو ہی ہر روج جو کہ خوراکہ ہی ایدھا نہیں ہے کھا رہا ہے بندہ آتنا ہی بندے نے ایدھا نہیں ہے پتہ ہے شراب سے تو واسطے نقصان دا ہے کہ میں جان دا ہے کہ شراب پینا پر جانا پھر بھی شامل اٹھے کے پتہ ہے میں نو ہیرا پھر ہی کرنی پاپ کرنا برا کرنا کسیدہ حق کھانا برا ہے پر پھر بھی میں ایسے انسان جان دے سب کش ہے کہ کی صحیح ہے کی گلت ہے کتنا میرا بچا ہو سکتا ہے کتنا میرا نقصان ہے پر جان دے سب کش ہے عمل نہیں کر دے اور جتک عمل نہیں کرانگے اوہ دو تک ساڑھا بھی حال ہوئی ہوئے گا جدہ چور آیا کردہ سب کش لٹکے لے گیا کیونکہ جاننا نا ہی گل نہیں باننی کش کرننا لے ان بندے نو پتا ہے کاردے میں جو ٹی وی دیکھننا گل نہیں باننی میند کرننا گل باننی ہے جانتا ہے بندہ کہ جے کامیاب ہونا ہے تا میں نو میند کرنی میں نو بشواشنا قدم پدا اور پھر بھی گرن نو بندہ تیار نہیں ہے اور بندے نو پتا ہے جے آج میری صحت ٹھیک نہیں ہے تا میں نو کئی بریاں چیزیں تیار کرنا پہنا ہے اپنے کھان پان نو صحیح کرنا پہنا ہے ان فرض کرو بندہ کھانتا مرے گوٹے دوہ دے کمر دوہ دی ہے تاک کاردے بیٹھے رہنا گولیاں کھاننا او ٹھیک نہیں ہونیاں سیر کرو ایکسرسائز کرو کیونکہ یوگ دے اندر یوگا دے اندر رشیاں مونیاں نے ایسے کئی آسن دسیا کہ اگر کمر دے پین ہے تا پہی آپ پانچ کمنٹ آسن کار لیا کر دے درد ٹھیک پر او کارنی نہیں بیٹھے بیٹھے ہاں گولی آن دے اکیپسول آن دے کیونکہ بندے نو آجی خاندی آدھ تیدہ دی پہ گئی ہے کہ بندہ کندہ میند نہیں کرنی بیٹھیا بیٹھیا گولی بھی کھا سکنا ہے کیپسول بھی کھا سکنا ہے دنچ چار وار دعائی کھانی پوے دس وار کھانی پوے کھا لوں پر میند تا میتوں ان پتا ہے جاندہ ہے کہ دعائیاں نال ساٹا سسٹم ٹھیک نہیں ہوندہ بلکہ ساٹھی باڈی دا سسٹم اور جیدہ بگڑ کہ ای برا ایک ایک ایسی درد نو ٹھیک کرن دی کھاتر ایک درد نو ٹھیک کرن دی کھاتر دعائی کھان دے ہیں وہ درد تا ٹھیک ہو جان دی پر وہ دعائی دے سائیڈ ایفیکٹ جا کے اندر کئی روگ کھڑے کر دن دے اور آجتا ہے ایک گلوی سامنی آگی کہ جیڑا جنیا جلدی دعائیاں کھان دا وہ دے اتھے بڑا پا بھی انہی جلدی آ جان دا ہے وہ دے اندر جیدی امیونٹی سسٹم ہے امیونٹی سسٹم کینو کیا جان دا ہے جو ساڑھی قدرتی باڈی دی شکتی ہن دی ہے شریر دی شکتی ہن دی جو ساڑھے اندر لے روگا نو ختم کر دی ہے ہر روج دعائی کھان دی امیونٹی سسٹم ختم ہو جان دا ہے کیونکہ بندہ پھر آدھی ہو جان دا ہے گولی کھان دا اس لیے اسی بہت مارے گل کئی دی ہے کہ اپنی آپ نو انہا مجبوط مناو مائنڈ نو سیٹ کرو کیونکہ مائنڈ نو سیٹ کران گے آج اگل جڑا نوڈ کرنا ایک سوال دسو سانو یعنی سوال کہتا جواب دسو سانو کیونکہ سوال تا اسی پچھنا سوانو سو ایک سوال تا جواب دیو سانو کہ ایک بورڈر دے اوپر ایسی کسے فوجی نو تنات کر دیں تاکہ انہا ستا اتھو بردی پوا کے تنات کیتا جان دا یا پہلا انہا ٹرینی دیتی جان دی ہے جواب دے نا تسی ٹرینی کس چیز دیتی جان دی ہے انہوں مینٹلی تورتے فیزیکل تورتے مجبوط بنایا جان دا ہے کیونکہ پتا ہے پہاڑ تے کھڑنا ہے بورڈر تے کھڑنا ہے اوٹھے شریری کے تورتے بھی فیٹ ہونا چاہی دا تاکہ دوڑنا پوے مقابلہ کرنا پوے تاہی نی کے چار کتم ترکے میں تا مر گیاں تہیدہ دے بندین ڈیوٹی کی کرنی انہوں něوینہ روز ٹرینی کس چیز دیتی جان دی ہے کہ اگر دس کلومیٹر ہی دورنا پوے تاہرام نال گھن لے کے وہ دور سکتے ٹرینیریگ پھر مینٹلی تورتے انہوں کو نمیٹلی تورتے انہوں نے انہوں نے سٹرونگ کیتا جاندہ ہے کہ اگر گولیاں بھی چلن تاہم مینٹلی تورتے و ùڈر کے نی دور دے بلکہ دہتے گولیاں تو بچ کے ایسی دشمن promotes سامنا مینٹلی طورتے سٹرونگ بنایا جانتا ہے مینٹلی طورتے سٹرونگ بنایا جانتا ہے مطلب کہ اپنے من نو تیار کرو کہ بمبہ دی آواز تمہکیاں دی آواز تو انو دراوے نا بلکہ تسی سمجھ سکو کہ جی بمب آ رہے ہیں تسی بچنا گدہ ہے تسی دشمن دا انتگیدہ کرنا ہے انو کندے ٹریننگ ہون جتنا آرمی دی ٹریننگ ہوندی ہے نا مقابلہ کر نواز تے ایسی چاوانگ ایک کہ تسی بھی تھوڑی ٹریننگ لاؤ اپنی آپ نو ٹرینڈ کرو کس چیز واسطے ٹرینڈ کرنا ہے اس چیز واسطے کہ جیون چے دکھ مشکل کدھی بھی آ سکتی ہے سمجھ دیوک نہیں کیونکہ مشکل نے کدھی دس کے نہیں آنا جی تا دشمن دی گوڑی دس کے نہیں آن دی دشمن دا بمپ کدھی دس کے تھوڑی آنا پہلا فون کرنا ہے پیار ہو جو وہ تا بیٹھے ہوندے ہیں پر وہ دا ٹریننگ ہے پوری کہ جی اچانک بھی حملہ ہو جاوے تچو کرنے کدھا رہنا ہے کدھا اپنے آپ نو سیف کرنا ہے اسی طرح ایتھے سانو بھی منٹلی طورتے اپنے آپ نو اس طرح ریڈی کرنا پہے گا ٹریننگ دینی پہے گی جی ایسی جیون دے جدنو جتنا ہے جی ایسی مشکلانو جتنا ہے ہر دشمن دا دشمن جانی اپنے اندر برائیاں یا ڈر چنتہ نفرت اندر لے دشمنہ دی ایسی گل کر رہے ہیں کہ اگر انہ دشمنہ نو جتنا ہے اپنیاں بیماریاں نو جتنا ہے کیونکہ انسان تے تے جدو کٹانو حملہ کرتے تھے انسان پھر بیمار ہوندہ ہے کہنے دیا کرونا وائرس نے حملہ کیتا انسان تے تا ہون جی ایسی اپنے آپ نو پہلے ہی ٹریننگ کیتا ہوئے کہ جی اتنا دا وائرس روپی دشمن یا ادنا دی بیماری روپی دشمن ساڑھے تے آوے تیسی تیار کدھا رہنا ہے مقابلہ کدھا کرنا ہے کدھا سامنا کرنا ہے کہ ایسی یہ دشمن دانت کر سکیے اور اپنے آپ دا بچا کر سکیے انہوں کے اندر ٹریننگ اسے لئے کیا جاندہ ہے کہ میڈیٹیشن کریے سنتہ دے کون بیٹھئے رب دے پیاریاں کوڑو یکتی لئیے کسی منٹلی توڑتے انہیں سٹرونگ ہو جائیے کہ ساڑھے جیون چی کوئی مشکل آوے بھی تیسی مشکل تو در کے ہار من کے بیٹھنا لیا چو نہ ہوئیے بلکہ مشکل آوے بھی تیسی پہلی تیار ہوئیے کیونکہ سانو ٹریننگ ہے ہی ساڑھے مرشد نے سانو ٹریننگ ہے ہی تیدہ ہی دسیدہ نا زندگی کے ہر موڑ پر مشکلیں تو کھڑی ہیں مگر جیت اس کی ہوتی ہے جس کی سوچ ایک ہل یاد رکھنا زندگی کے ہر موڑ پر مشکلیں کھڑی ہیں مگر جیت اس کی ہوتی ہے جس کی سوچ بڑی ہے یا دوجہے لفظہ جی کم آگے کہ زندگی جندگی میں مشکلیں کسی وقت بھی آ سکتی ہیں زندگی میں مشکلیں کسی وقت بھی آ سکتی ہیں جن کی سوچ کمزور ہوتی ہے وہ مشکلوں سے ڈرتا ہے اور جس کی سوچ مجبوط ہوتی ہے وہ بشواش کے ساتھ آگے بڑھتا ہے ہنے سی یہ دیکھنا کہ ایسی ای چیزی پر نے ٹریننگ کرنی ہے کہ مشکل کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے کوئی بری خبر آ سکتی ہے کہ پائیے دی موت ہو گیا نقصان ہو گیا اب فلانہ ادھا ہو گیا تو ہنے جیڑا پہلی اپنی آپ نے ٹریننگ کر کے بیٹھے ہیں نا اوہ کے اندر میں میں پہلی تیار کیونکہ پتا ہے اے سٹان مشکلان دیاں دکھان دیاں کسی پاسیڑ بج سکتی ہیں پر میں ہی انہا مجبوط اپنی آپ نے کی تر سٹ بجیے گی بھی تو میں ٹٹن وڑا نہیں ہوں بلکہ انہا سٹانو سہے کہ انہا سٹانو چل کے میں اگے بدن وڑا ہوں اور جیڑا سمیدار ہوں دا نا اور پتا ہے کہ آپ بادل شائے ہوئے ہی ہے جیدے کون شتری ہوئے جیدے پتا ہوئے کہ بارش کسے بھی لے بھی تا اوہ نیڈار ہو کے کوم دا کوئی نہیں آن دے میری تیاری ہی پہلے ہی ہے بارش آن دی چھاتا خون لیندہ ہے اور بارش تو بات جاندہ ہے تا کہیں ہوں دے پتا ہوں دا پر ساتھ ہون والی ہے پر ادھے نکل پہن دے ہیں اور پھر بارش آن دی ہے پھر جاتا بارش نو گنا کر دے ہیں کتھوں آگی میرے کپڑے خراب کر دے ہیں کہ رب نے کی کیتا جا پھر جگہ لپ دے ہیں کہ تے کوئی ٹھکانہ مل جاوے اور مینو پوڑ مل جاوے مینو پیڑ مل جاوے کوئی شت مل جاوے اور اے دے چیئے اپنا ٹائم اپنا سفر خراب کر دن دے ہیں تا جیڑے سمیدار ہوں دے ہیں روکان تا سما تا میرے کول کیونکہ انہا وقت ہی نہیں ہے میرے کول کہ میں روک گئے اپنا وقت خراب کر آم میرے کم بہت ہے میری منزل بہت بڑی ہے اور اس منزل لپان واسطے میں ہر پل ہر قدم اگے اس لئے میں پہلے نہیں تیاری کر کے نکلے ہیں اور اے تا ایک ادارن دے رہے ہیں اور اے تھے پھر کم آگے بارش آ جاوے دس منٹ کسے جگہ کھڑے ہو جانا ماری گل نہیں ہے پر دکھا تو ڈر کے بیٹھ جانا اے ماری گل ہے پرشانیہ تو ڈر کے ہمت ہار کے بیٹھ جانا اے ماری گل ہے اے درشاندی ہے کہ ساڑھی سوچ بڑی کمزور ہے ایسی اپنے آپنوں بڑا کمزور سمجھ کے بیٹھے ہیں اس لئے ایسی پھر کم آگے کہ ایسی تو انہوں انہیں مضبوط انہیں سٹرونگ دیکھنا چاندے ہیں کہ جس طرح دسیاں نا کہ زندگی میں مشکلیں کسی وقت بھی آ سکتی ہیں جن کی سوچ کمزور ہوتی ہے وہ مشکلوں سے ڈرتا ہے جیسی سوچ کمزور ہوندی ہے وہ سفر کر دیا ہائے کتے پروبلم نہ آجاوے ہائے کتے ادھا نہ ہو جاوے ہائے کتے ادھا نہ ہو جاوے کتے آ نقصان نہ ہو جاوے اوہ پہل نہیں حالے نقصان ہویا بھی نہیں ہے وہ سوچ سوچ کے دکھی پریشان ہوئی جاندہ ہے اگے وضع تو ڈری جاندہ ہے تجھے کچھ ہوئی جاوے پھر تا دیکھیا میں پہلے ہی سوچیا سی مارا ہونا مارا ہو گیا وہ تھی رونا شروع کر دندا ہے اور پھر او دے چانس زیادہ ہے کہ یہاں تا بیٹھا رہے گا جاں باپس کرنے مر جائے گا کہ میں تا پہلے ہی سوچیا سی ایدہ ہونا ہے تا جینہ دی سوچ مضبوط ہون دی ہے وہ کہنے دے ایسی راستے دیا مشکلہ نیتا پروائی نہیں کر دیں راستے دیا مشکلہ نیتا دیکھ دیں نہیں ہے کیونکہ ساڈا تا تیاں ہی اپنی منزل تے ہیں جینہ دی سورتی جینہ دا تیاں جینہ دا تیاں اپنے لکشتے ہوئے اپنی منزل تے ہوئے اور راستے دیا مشکلہ دی پروائی نہیں کر دیں اس لئے جن کی سوچ کمزور ہوتی ہے وہ مشکلوں سے ڈرتا ہے اور جس کی سوچ مضبوط ہوتی ہے وہ بشواش کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور تو سی درن والے نہیں بڑھنا اپنی سوچ نو مضبوط کرو اپنے بشواش نو مضبوط کرو اور جس طرح دسید آئی ہے کہ جہاں رو جیسی اے گل کہیے شانتی نہ بیکے کہ میں نو اپنے مالک تے پورا اے گل پن ست وار دوہراندے رہی ہے تا ساڈے بشواش نو بل مل دا ہے جیدہ خوراک ہون دی ہے نا کہ بندہ کہنا میں روٹی کھان دا تو میں نو انرجی مل دی ہے اسی طرح بچانا دی خوراک بھی ہون دی ہے اگر ایسی اچھے بچار سوچ دے آئی ہیں تو جیدہ یہ بہت مل ہے کہ سب سے دسیاد سی کہ ساڈے اندر دو کڑے ہے ایک نیکٹی ویٹی علا ہے ایک پوزٹی ویٹی علا ہے نیکٹی ویٹی علا کوڑاぁ بھی دوڑ رہیا ہے تو پوزٹی ویٹی علا کوڑا بھی دوڑ رہیا ہے سمجھو نیکٹی ویٹی برائی علا کوڑا کوڑا پوزٹی ویٹی توڑی علا کوڑا سفید یہ دنی کوڑے دوڑ رہے ہیں لگا تار دوڑ رہے ہیں ہون جیسی چند ہیں کہ کالا کوڑا ہار جاوے اور چٹے کوڑے دی جت ہووے پیسا نوے کوئی گل کرنی پہنی ہے کہ چٹے کوڑے نو خوراک دینی کیونکہ جیڑے کوڑے نو خوراک ملنی ہے طاقت بھی ہو دی بدنی ہے جو جیسی برے ہی سوچی جاندے ہیں ہائے میرنا آ برا ہو جانا میرنا آو برا ہو جانا میری یا مشکل کدھی دور نہیں ہو سکتی میرا دکھ کدھی دور نہیں ہو سکتا مینو کدھی سفلتا نہیں مل سکتی مینو کدھی کام یا بھی نہیں مل سکتی تا سمجھ لو ایسی ہو کالے کوڑے نو یعنی نیکٹیوٹی یا لے کوڑے نو خوراک دے رہے ہیں تا جی انو خوراک مل دی رہی تا پھر چٹا کوڑا ہار جاہے گا سمجھ لو دو کھلاڑی ہیں نو دڑھانا ہووے ایک نو روج دو دکے بنام کھلایا جاوے تا دو جنو پکھا رکھیا جاوے تا دس دن آباد یا پندرہ دن آباد ریس کرائی جاوے تا جت کے دی ہونی ہے جنو پکھایا پکھے تو تا کھڑا بھی نہیں ہو انہوں پندرہ دن دا پکھا تا جنو روج بدام مل رہے ہیں دودھ مل رہے ہیں کے مل رہے ہیں شکتی شالی چیزیں مل رہی ہیں انہ تا اہدہ اٹھ کے دوڑنا ہے کنا میرے نو تاکتے بڑی آگئی ہیں انہیں ایہی ایسی اپنے جیون دے لاغو کرنا ہے کہ اگر چند ایسی ساٹھا خوشیاں دا کوڑا جتے یعنی ساٹھے جیون دے خوشیاں آن کام یابی آوے سفلتا آوے تا پھر او کالے کوڑے یعنی نیکٹی ویٹی نو خوراک دینی بند کرو کیونکہ خوراک مطلب کہ جتنا دے بیچار ایسی سوچاں گے برے بیچار سوچاں گے تا برائی نو طاقت ملے گی اچھے بیچار سوچاں گے تا اچھائی نو ہون اچھے بیچار سوچاں گے کہ میں نو کام یابی ضرور میں نو خوشیاں ضرور میں نو رحمتا ضرور میں نو اچھا سواستے ضرور تا ہون دیکھو اپنے اچھے کوڑے نو طاقت دے رہے ہیں تا ہون اے سوچ رکھاں گے کہ میتے رحمت ضرور ہوئے گی میں نو کام یابی ضرور ملے گی میں نو سفلتا ضرور ملے گی تا جدو ایسی اس کوڑے نو خوراک دے رہے ہیں تا پھر منزل تک لے کے بھی انہیں جانا ہے سو آج تو جدو بھی تواتی اندر کوئی نیکٹیوٹی چلے تو اس لئے سوچو کالے کوڑے نو خوراک نہیں دے نی نیتا اینہ میں نو خائچ لے کے جانا ہے کیونکہ کالا کالا نیکٹیوٹی ہمیشہ کبر والا خائیاں لے کے جانتا ہے دکھا والی لے کے جانتا ہے میں چٹے نو خوراک دے نی ہے تاکہ میں نو خوشیاں دی کام یا بھی سفلتا دی منزل دی طرف لے کے جاوے اس لئے سوچیا کرو تھوڑا جا نہ لیے تھوڑا جا بویکنا کام لیا کرو اور بویکنا کتا کوئی بھی اندر بیچار آوے تا سوال کریا کرو جتا فرض کرو کئی برا بندہ کہنتا ہے میں بہت پریشان کہہ دیکھ نہیں اتھے ایک گل کینٹ دی بجائے میں بہت پریشان ایک گل کہو کہ میں اپنے آپنے پریشان ہون دے رہا ہوں جو تو آپ کہندے ہیں نا میں پریشان ہوں میں پریشان ہوں پر جی آپ کہندے ہیں میں اپنے آپنے پریشان ہون دے رہا ہوں تا پھر کی آندہ ہے کہ جی میں اپنے آپنے پریشان ہون دے رہا ہوں تو میں روک بھی هن فارد کریں گالگہ دے گنار گدمی گسہ آ گیا بلکہ کہو میں اپنی غوسے ہون دے رہے ہیں اپنے کہتے ہیں یہ اٹھا سلف آتمہ الگ ہے یہ اٹھا شریر الگ ہے تمہارے سمجھنا سارے ہیں ان فارد کریں بندہ کہنا میں گوسہ آ رہے ہیں یہ کوئی دیکھ رہے ہیں وہ تہیں پتہ لگ رہے ہیں گوشہ آریا ہے تو ہن جے تسی کو میں اپنی آپ گوشے ہون دے رہا ہوں تا نال ہی توڑا گوشہ جے ہون دے رہا تھے گوشہ میرے واسطے ٹھیک نہیں ہے تو میں نے ہون نہیں دینا بندہ گندا میں بہت بور ہو رہا ہوں نہیں میں بور نہیں ہو رہا ہوں میں اپنی آپ نو بور ہون دے رہا ہوں ہونے ہی چاہمہ تھا میں سرسان سنکے اپنی بوریے دور کرلوں ہونے ہی چاہمہ شب دلاغے پنگڑا پالوں میں بور دور نینی سکتاование میں بور نہیں ہوں میں اپنی آپ نو بور ہون دے رہا ہوں ہاں میں فیصلہ کرلوں ہاں تو کچی چیز میں بور کرے نہیں سکتا کہ وہ بندہ مباشر ہے وہ سامنے ص experient ہے آ سف اے تک انہ کو میں در لگتا ہے یونکہ اب و Сегодня میں اب در گائیں گے اور دور رہا ہوں pawnہ و میں و اپنی آپ نو در رہا ہوں دے رہا کچھ سامنے اس Bird ounce مہ액 pytu کہ میری ہاتھ پر کمنے شروع ہو جانے ہوں میں دوڑنا ہیاں پر جے میں کہیں دا ہیاں میں اپنی اپنوں ڈرن دے رہا ہاں جے میں ڈرن دے رہا ہاں تو میں رکڑا ہاں ڈرن نہیں دینا سا پتہ مقابلہ کرنا ہے ایک کوششن بدل دے نال توڑی سوچ بدل جان دی ہے جب آپ سوچ کے دیکھو انجے تو اسی کہو میں اپنے گھسے ہون دے رہا ہاں دے رہا ہاں تو ایر کیوں ہون دن دا اپنی آپ صحیح کرتے ہیں اپنے آپ نے کیونکہ پتہ گھسے سے تو واسطے اچھا نہیں ہے سمجھ دے ہوگا نہیں میں بڑا بور ہو رہا ہاں نہیں تو بور نہیں ہو رہا ہاں تو اپنے آپ نے بور ہون دے رہا ہاں نہیں تو اٹھ کے کوئی کتاب پڑھ لے کوئی ایکسرسائز کر لے کوئی گروہاں رہا ہون دے بچن سن لے سچ سن سن لے تا بور یہ تاپے دور ہو جائے گی پر جدوں آپ پاکنے میں بور ہو رہا ہاں تو کرننے کوش نہیں ہے میں بور ہون دے رہا ہاں تو کرننے بہت کوش ہے میں انہوں گصہ آ رہا ہاں میں بہت کرو دی ہاں میں اپنے آپ نے کرو دی تو ہون دے رہا ہاں تو بہت آپشنہ ہے کیونکہ جدوں بندہ کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ نے آگ کرن دے رہا ہاں تا جی میں کرن دے رہا ہاں تو میں کرن تو روک بھی کیونکہ چناب میں کرنا کہ میں کرنا کی ہے میں گصہ کرنا جو میں شانت رہنا ہے میں بور ہونا ہے یا میں انند لینا ہے لائف دا میں کسے تو ڈرنا ہے یا ہمیں ادا مقابلہ کرنا ہے سمیدی ہوگا نہیں اور بندہ کوئے بماری بڑی خطرناک ہے ایک بماری میری جان لے سکتی ہے تو اے سوچ ان ایکٹیوٹی ہے ان ایکٹیوٹی تو دور کرنا اوکو بماری جو بھی ہوئے ٹھیک ہے جانا سب نہیں ہے پر میں ادا سامنا کرنا ہے اور میں نے یقین ہے بماری نا تا نہیں جان لگا میں اے ساڑھے اندر بشواش پیدا کردہ ہے اور بشواش جدو اندر آندا ہے تا پھر پھر کم آگے کہ آج سائنس بھی یہ چیز نو من دی ہے کہ بشواش نو کہندے پلیسیبو ایفیکٹ اور پلیسیبو ایفیکٹ نال انسان دیا کئی بماریاں بینہ دوائی تو ٹھیک اس لئے نام دیتا بھگیان نے سائنس نے مندہ نا جی سائنس دی گلتے بڑی جلدی چکین کرتا بھگیان کی کہندہ ہے میڈیکل سائنس کی کہندی ہے میڈیکل سائنس نے سرچ کیتا ہے کہ بشواش دے اندر بڑی شکتی ہے سمجھنا ذرا سارے آنے اس لئے انہوں نے نام دیتا ہے انہوں پلیسیبو ایفیکٹ یہ دا مطلب ہے بشواش نال اگر تو بشواش کر لو میں کہ میرا آدھ دکھ دور ہو سکتا ہے تا تنہوں کسے دعائی دی لوگنے تو ٹھیک ہو جانا ہے پر جے ساڑے من نے من کے ہی بیٹھا ہے میں ہونے ہی دعائی نہ ٹھیک ہے م Major دن درج ہوئی من دعائی دے دو م Major در دن دنگ مجھن نے گولی دے دو م Major در دنگ مرآن جان thicken لنا دے دو انہوں نے اسی بشواش کر کے بیٹھے ہیں کہ میں ٹھیک انجیکشن گولی نہ ہونا تھا وہاں ان ایکی گولی دے آدھی تو جی سی بشواش کری ہے میں نے دعائی آدھی ہون لون نہیں ہے کیونکہ میں اپنے اندر بیٹھیں شکتی نو جانتا کہ میں نے ٹھیک کرنا لی شکتی میرے اندر ہے تو ہمارے موٹے دردہ جسان دوائی لینڈ دی ضرورت پہندی نہیں ہے انہیں سے یہ بشواش کیلی چیز تے کر دے ہیں جدہ سوامی ویکہ نانجی نے کیا ہے جس نے پچھے ہمارے انسان دے دکھدہ کارن کی ہے انسان دے دکھدہ کارن ہے کہ جس چیز تے بشواش کرنا چاہیدہ ہے اوہ تے کردہ نہیں جس تے نہیں کرنا چاہیدہ تے بڑی جلدی کر لیندہ ہے سمید یوگ نہیں انہیں جرح سوچ کے دیکھو انسان بہت گلد چیز人 ہے بشواش کر لیندہ ہے پر سہی چیزتے بشواش میں نہیں بندہ رب ہے اور شتان ہے بورائی بورائی تے بڑی جلدی بندہ بشواش ان کو یہ تونوں کہتے بھی بندہ کندا پاکوان ہو سکتا ہے تکوی کہ بھی بندہ شتان ہے بہت سہی گیا بندہ شتان نہیں ہے اوہ شتان ہونتے بشواش شت jakoان ہونتے یہ مطلب کی ہے یہ مطلب ہے بندہ پوستری بٹے بشواش نہیں کر دھو ان تسی کہہ دو نا کمری جی رب ہے تک اسے نو نہیں دسنا پر تسی کہ دو کمری جی پوہوت ہے تک انجانو دس جانا ہے ہاں میں بھی دیکھا میں بھی دیکھا ہی تیسی اتیسی میں نے ہوتی شائعی دیسی میں نے ہوتی پریشائی دیسی لوگ سب ہی دیوگ نہیں ایجیو کہہ دن دے میری پہنڈ نو میرے پران نو میرے وداد نو میرے چاچے نو مرے نو پیا سال ہو گئے داس سال ہو گئے تو آپ میں دو دیدی ہے پہر انی ہونٹیہ سان دو دو دوں اس آتما کوئی اکار ہنڈا ہی نہیں ہے آتما کوئی روپ تم نےیڈی دو دنگی ہے اور آتما کوئی روپ نہیں ہے بدنہ دو دیدی ہے تی抓担 مطلب وہ آتما نہیں ہے تیرے مند خیال ہے وہ پین آگئی وہ پر آگیا وہ چاچا آگیا وہ تایا آگیا تاہی آگیا کیونکہ تاہی نو دیکھیا ہے تا جنہیں کچھ تاہی دی فوٹو نہ دیکھی ہوئے وہ کہتے تاہی آئے گی بھی نہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں تاہی دی دی گی تاں دی ہے سمید یوگ نے گل سوچیں دیکھنا ذرا یہ بندے دے ماندے بیم ہون دے کہ بندہ نیکٹیویٹی نو بڑی جلدی مان لیندہ ہون فرض کرو وہ دارن لے لیے یہ کوئی کہوے نا وہ ساڑھے مالکہ نے نیاز دے رحمت ہو جائے گی نیاز نا رحمت ہون دی ہے یہ دنی ہو سکتا پھر کوئی وجہ کرو وہ فلانا آجینٹ نا پینتی لکھ چکنیڈا پہ ایدا منڈے نو اچھا چل میں پسچی لکھونے لے گے آیا پھر بات چاہوں وہ ساڑھے آج چاہی دو تھے کیتا نہیں دیتے نہیں کرنا چاہی دا خوڑا خوڑا بندہ کر لے دا دارن دے رہے ہیں سمجھان دی خاتر کہ بندہ رب تے یقین نہیں کر دا رحمت تے یقین نہیں کر دا پھر بندہ بریاں چیز نا دے بڑی جلدی ہون دا نہیں ہے دا سوچ کے دیکھو ہوای دیو کدھی بیچار کر کے دیکھو پہنی تا کہنے پودا ہریکنو دے جاندہ ہے میں بھی دیکھا میں بھی دیکھا کدھلا ہوں دا اتنا سایا سے اتنا کالی پرشائی میرے مگران دی پگوان بھی کدھی دیکھا بھائی رب بھی کدھی دیکھا کدھی انو بھی میں فیل کیتا کہ او دی سایا بھی میرے او دی رحمت بھی میرے اور جے من نہیں کالے کوڑے تے سی سوارا تا پھر کالے کوڑے نا تا سننو کالای دکھا رہا سارا کش تا جیسی بشواش دے کوڑے تے سوارا تا پھر گل کم آگے جیتے اندر بشواش ہندہ ہے اور انو کتے بھی لے جو ان دے رے چلے جو جو جالے چلے جو جنگل چلے جو پہاڑا چلے جو کہ اندر ہر جگہ میرا مالکہ ہی میرے نارا میں نے داری کوئی نہیں سوامی دیو کھو سوامی وکہ نانجی نے گل بڑی پیاری کہ انسان دے دکھا دا کارن ہے کہ وہ اچھی چیز تے بشواش نہیں کردہ رابتے بشواش نہیں کردہ دہ رحمتے بشواش نہیں کردہ اور گروہ رحمتے بشواش نہیں کردہ پر برائی تے بڑی جلدی بشواش سوامی دیو کھنے جدہ ہی کہا نا تسی کسے بندے بارے کہہ دو اے راب ہے تسی ایک نا یو ٹیو تے مڑا لے لکھ کے پیادیو اے راب ہے تھلے بندہ بھی کتی رب ہو سکتا ہے بندہ بھی کتی ادھا ہو سکتا ہے نہیں میں گروہ رب باندہ ہے انسان تا انسان ہی انسان کی تو رب ہو سکتا ہے پر جو سی لکھ دو اب فلانا سانت شتان ہاں دیکھیا سارے سانت شتان ہوں دے پتا سی بھیل نہیں یعنی یہ دا مطلب ہے بندہ نیگٹیویڈی وال زیادہ جا رہا ہے اور پھر بندہ کہیں دا دنیا تے دوکھ بڑے ہیں دنیا تے پریشانیاں بڑیاں ہیں اے پریشانیاں دا کارنی اے ہی اے جدہ سوامی ویکہ نانجی نے کیا کہ انسان دے دکھا دا کارنی یہ ہے کہ انسان نو جس تے بشواش کرنا چاہی دا اس تے کردہ نہیں تا جس تے نہیں کرنا چاہی دا وہ پہ کر لیندہ ہے اور کتے کہن دے ہیں وہ کہن دے انسان نو اپنے آپ تے بشواش ہونا چاہی دا ہے اپنے پرماتما پربو تے بشواش ہونا چاہی دا ہے انہوں میڈیٹیشن دھیان کرنا چاہی دا تاکہ انہوں رب دی شکتی دا اپنے اندر شپی شکتی دا پتا لگے پر او کرنا نہیں نیکٹیویٹی دے بڑی یلدی یقین کر لیندہ بھلو سمی دیوک لیں اسی کسے نو کہ دو نا ترا ہنگوار کرنا وہ لیوی آرہے ہیں متنار سب تیک ہو ہے نا وہ فکرنا کر کوش نہیں ہے تا بندہ گندا اچھا تا جے کوئی کہ دے ہوئے وہ تے انتا مسانی کھلائی ہے تیر تا پیرا دی مٹی چکی ہے وہ تے بڑی یلدی یقین ہے کیونکہ ساڑے کو بینتی آنتی ہے رہندیاں ہے ان ایسا انسان جڑا نیکٹیویٹی دے یقین کر کے بیٹھا ہے وہ جیون تے دکھی بہت زیادہ رہندہ ہے تا جیڑا اے یقین کردہ ہے کہ کوئی ینتر منتر میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ میں نو پیدا کرنا رہا میرا مالک میرے کوئی چیز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ایسے انسان دے لگے کچھ دی دکھ جے آندے بھی یہ تا زیادہ دیر ٹھیر دے نہیں ہے اس لئے سمجھنا ذرا سارے آنے اگر اپنا بشواش کرنا ہی ہے تا اچھائی تے کریے ربطے کریے ربطیا رحمتہ دے کریے اے نہ سوچئے کہ میرے نال شیطان ہے اے سوچئے میرے نال میرا اپنے وہاں ہر وے لے مجود ہے وہ میری رکشہ کرن لے کیونکہ جس نے میں نو پیدا کیتا ہر وقت میرے کیونکہ اگر دلتے لکھ لے ہو کہ پیڑوں پر ہمیشہ پت جھڑ نہیں رہتی پیڑوں پر ہمیشہ پت جھڑ نہیں رہتی دن بہاروں کے آتے ضرور ہیں پیڑوں پر صدا پت جھڑ نہیں رہتی دن بہاروں کے آتے ضرور ہیں جو مشکلوں میں بھی چلتے ہیں بشواش کے ساتھ وہ خوشیوں کی منزل پاتے ضرور ہیں آج تو سی کسے پیڑ نو دیکھو کہ پیڑ دیو پرو سارے پتے چڑ گئے پیڑ دیاں ٹینیاں خالی ہو گئی ہیں تا بندہ گھندا پت جھڑ آگئی ہے سارے پتے تا ہونے ایک سال ویچ یا کہلو دس سال چھ کنی وار پیڑا نو پت جھڑ دا سامنا کرنا پہندا ہے پر کی پیڑ جینہ بند کر دندے ہیں کی پیڑ نراش ہو کے ٹہ جاندے ہیں سک جاندے ہیں نہیں کیونکہ نو پتا ہے پت جھڑ تا اندھی ہے اور سدا رندی نہیں ہے پیڑوں پر سدا پت جھڑ نہیں رہتی دن بہاروں کے آتے ضرور ہے جن کو بھروسہ ہوتا ہے اپنے مالک پر یا جو چلتے ہیں بھروسے کے ساتھ وہ خوشیوں کی منزل پاتے ضرور ہیں اس لئے آج ہی نہ دیکھو کہ میرے جیون دے وچ پت جھڑ ہے یعنی میرے کسے کم چھ سفلتا نہیں مل رہی ہے یا میرے جیون دکھیں بڑے ہیں پریشانی بہت ہیں میرا آبی پتہ سکھاندہ چڑ گیا میرا آبی پتہ سکھاندہ چڑ گیا میرا آبی پرابلم آبی پرابلم ہے اے دیکھ کے ہن میں تا خودکوشی کر لما سوسائیڈ کر لما مر جام آگے دکھ بڑے آگے یا میں مرنوارے سوچا یا میں سوچا کہ ہونتا میرے جیون دے کدھی خوشی آنی نہیں ہے میرے جیون دے دکھ کدھی دور ہونے نہیں ہے تا اتنا دی سوچ نہ سوچو اتنا دی نیکٹیویٹی نہ اپنے اندر آن دو بلکہ اے دیکھیا کرو پیڑا دے بھی پت جھڑ آن دی ہے یہ پیڑ پت جھڑ بھی بشواش نہ کھڑے رہن دے ہے تا ایک دن اونا اوپر بھی بہار ضرور آن دی ہے تا جے آج جے میرے جیون دکھ ہے پریشانیاں ہیں جے خوشیاں دے پتے چڑ گئے ہیں تا پرواہ کوئی نہیں میرا مالک میرے نال میرے جیون دو بھی بہارہ ضرور آن گیاں خوشیاں ضرور آن گیاں بس تو سمیہ نوں کسی طرح پاس کرنا ہے انہیں جے پھرد کرو پتشار تین منہ رہن دی ہے یا ڈیڑھ منہ رہن دی ہے بس پیڑ نوں شانتی نال بشواشنا جڑا نوں ملیبوت رکھنا ہے تا تھوڑا ٹائم دا انتظار کرنا ہے کیونکہ پتشار تا موسم گزرے گا تا دھیرے دھیرے بہار خوشیاں جننی گرمی انہ دنہ چھ بندہ سوچے میں تا مر گیاں میں جان ہی دے لنی ہے گرمی نے میری جان لے لنی ہے تو پائی سبر کر تین نکوش کرن دی لوڑ نہیں کیونکہ اس سارے سسٹم نوں چلانوالاو مالک ہے تو بس یقین رکھ آج گرمی ہے تا دھیرے دھیرے بدلاو کیونکہ جیڑا پیدا کرن والا ترتی نوں اکاش نوں چند سورے ستاریاں نوں اگر اس تے یقین ہے تا بدلاو بھی دھیرے دھیرے تا جے بندہ آج دی گرمی نوں دے کے پکھے نالے لٹکے جاوے تا پھر مرگتا نہیں ہو دی سمی دیوگ نہیں اوہ یقین رکھ میں نوں بشواش ہے جے آج دکھا دی گرمی میں نوں تاپ تپا رہی ہے گرمی دے رہی ہے دہ کرنا میرے مالک میرے نالے میرے جیون چوی خوشیاں دی تھنڈی سویر ضرور آئے گی ایک گرمی جائے گی سردی بس پتجھڑ جائے گی بہار بیماری جائے گی تندرستی ناکامی جائے گی کامیابی دکھ جانگے خوشیاں بس اے بشواش رکھو جینا دی سوچ ایسی ہندی آمدی بھی ضرور ہے تندرستی کہ پیڑا نوں یاد کر لیا کرو چندرمین یاد کر لیا کرو چندرمین یاد کر لیا کرو چندرمین یک نین لگ جاندہ ہے ایک رات آدھی ہم اوہسی آدھی وہ تو چند دی دہ ہی نہیں تجہہ ہن چند کھو ہے میں آتا خودوشی کر لما کیونکہ آج میں رات دی دے رہے چھے گی ہو گیا ہے منتا کوئی دیکھ نہیں پاندہ اوہ اے دانی نہیں سوچ دا چند گیدہ کوئی نہیں آئے گا پھر ہولی ہولی ٹائم آندا ہے پہلی چندرمہ دوچھا چندرمہ تیج چوتھا چندرمہ ودہ 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 پورا پورن ماشینو کھل جانتا ہے اس لئے آج جگر جیوان چاہتا ہے سمجھنو تھوڑی ڈیر دی راہتا ہے مواس اماوستی پر ایتو میں نکبران دی درن دی لوڈ نہیں ہے کیونکہ چندر میں اندر بھی ہو دا اپنا پرکاش نہیں ہوندہ کیونکہ چندر میں دی اندر اپنی کوئی روشنی نہیں ہے آج جبا سوری دی ریفلیکشن پہن دی ہے سوری دی روشنی پہن دی ہے نا وہ چمک دی ہے وہ ہی چندرمہ دا پرکاش بن جانتا ہے بڑے اگنی ہے دوارے ہونو سمجھ لو دیوار ہے سمجھنے ہونو جے رات نو توسی ڈیوار دیوار تے مارو نیرا کر کے دیوار ہوتا چمک نہیں ہے تا ساننو لگنا ڈیوار چمک رہی ہو دیوار نہیں چمک رہی ہو جیڈی چورچ دی روشنی ہوتے پہ رہی ہے ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے وہ چمک نکل رہی ہے چندرمہ چندر میں اپنا پہ پرکاش نہیں ہے ہسو سوری دی روشنی ٹکران دی ہے سانو نظر آن دی ہے تیسی کہ چندر میں چاندری چمک رہی ہے اسی طرح ہونے تھے دسنا کی چاندے ہیں کہ تواڑڈا جیوان بھی چندر میں دی ترہا ہے دوسری بھی یہ سوچنا ہے آج دکھان دے رہا بھی ہے تمہیں کورانا نہیں کیوں کہ جیڈا میری اندر پرکاش ہے جو میں پرکاشت کر رہا ہے وہ جیڈی روشنی نہ میں جگمگا رہا ہے وہ میرے مالک دی روشنی ہے اور میرے مالک دی روشنی نہ کوئی مٹا سکے کسی اندھکار اندرین نہ دم ہے ہی نہیں جو کے رہم تو دی چمکڑا میں یہاں یہاں روشنی سورج دی ہے چمکڑا چندر میں ہے پرکاشت ہو ہوندہ ہے دیکھو چندر میں کنس ہونا لگ دا ہے یعنی کہندے ہیں پورنماشی نو دیکھو چند پورا کنس ہونا لگ دا ہے چاند نہیں حالانکہ اپنی روشنی نہیں ہے وہ سورج دا پرکاش ہے بس اے ہے کہ چندر میں تھوڑا انتظار کرنا پہندہ ہے اما وصیہ تو پورنماشیتہ کا پہنچنے واسطے تھوڑا سفر کرنا پہندہ ہے ایسے طرح تو ہنو بھی کئی کا لکم آگے آج بندہ آگا ہے میں نے کوئی جان دا نہیں میرے جیون جاں مبسیہ ہے میں نے کوئی کامیابی نہیں مل دی میں نے کوئی سفل دا نہیں مل دی بس تو سی بشواشنا میند کر دے رو بشواشنا قدم گے بدھاندے چلے جاؤ یقین نل بدو او مالک دی رحمت دی روشنی تواڑے نال ہے ایک دن آئے گی جدو او دی رحمت دی روشنی تواڑے تے پہے گی اور تواڑی زندگی جب کم آئے گی تواڑی زندگی جمکے گی دنیا دیکھیں گی آج جمک رہے آئے اور اوہ دے واسطے بشواشنا اگے بدنا پہنا ہے اس لئے زندگی میں مشکلیں کسی وقت بھی آ سکتی ہیں جو کمزور ہوتے ہیں وہ مشکلیں دیکھ کر در جاتا ہے اور اگے کون ودہ ہے کہندے کمزور مشکلوں کو دیکھ کر درتا ہے اور جس کی سوچ مجبوط ہوتی بشواش کے ساتھ آگے بس چندر میں دی سوچ مجبوط ہے وہ محسیہ دیں دے رہے تو دردہ نہیں اگے ودہ ہے وہ کہندے کوئی نہیں آج اے دی رات ہے ایک دن میری رات بھی آئے گی چوہ دیں دی رات ہے تو ایک دنی کےڑی رات آنڈی ہے چود میں دی رات پندر میں دی رات چندر میں دی رات سمجھ دے ہو کہ نہیں وہ تو اینی کیا Accept جدو امابستاندھی تا اسی کیato Lip اس کیایż دی رات یہ دیکھیا زندگ نہیں امابستاندھی یعنی اندھیرہ یا اندھیرہ süpa جو پورنماشی ہوئے تو امابستانام بھی نہیں ہونتا پورنماشی دی رات دسنہ کی چاندیں ہیں کہ اج دکھان دے اندھیرے نو دیکھ کہ حمد نہ ہارو بس اگے وادے چلے جاؤ حمد نال بشواشنا قدم بداو مالک دی رحمت توڑے نال ہے بشواشنا قدم بداو تا مشکلہ چو نکل کے جگم گاؤ تم ہی دیو پر چو جکین رکھنا ہے تاہی سا نو کہنا پہندا بشواش رکھو ہر حلات ویچ ہر مشکل ویچ اے جکین رکھو کہ میرا مالک میرے میری ہر مشکل دا حل کرنا لا میرا مالک میرے میرے ہر تکھنو دور کرنا لا میرا مالک میرے بس اس بشواشنا کے وادے چلے جاؤ سکر کمانگے چل اٹھ ڈر کیوں رہا ہے چل اٹھ ڈر کیوں رہا ہے زندگی وار وار نہیں ایک وار ہی ملتی ہے چل اٹھ ڈر کیوں رہا ہے زندگی وار وار نہیں ایک وار ملتی ہے جو پودہ سامنا کرتا ہے دھوپ بارش دوفانوں کا پھر اس کے سکھر پر ہی خوبصورت کلی کھلتی ہے اس زندگی ایک وار ہی بار بار ملنی ہے جتا بار بار ملنی پھر ٹھیک ہے آج جانمچے ڈر جو اگلے جانمچے کرلہ موے پارجینا اس جانمچے ڈریا ان اگلے وندین بھی ڈر نہیں ہے جو بندہ کبھے کوئی گال نہیں ہے آج ڈر لینڈ دے میں نوں کلو دیکھیں میری بہادری سپائی جے آج ڈر کے سوتا تھا کلو ڈر دے نہیں اٹھنا ہے جس لئے جے آپ نے ڈر نوں ختم کرنا تھا اے نا کہ آج ڈر لینڈ دے ایک ہے آج تو ہی ڈر ختم کرنا ہے آج تو ہی ساحسنال قدم اگے بدانا ہے کیونکہ جنے آج منت کرنوں تیار ہے آج بشواشنال اگے ودن نوں تیار ہے سوچیں آج ڈر لینڈ دے آج چنتہ کر لینڈ دے آج فکر کر لینڈ دے آج اپنے در ہمت پیدا کرنی ہے ہنسلا پیدا کرنا ہے کیونکہ پھر کما گے کہ چل اٹھ در کیوں رہا ہے زندگی بار بار نہیں ایک وار ہی ملتی ہے زندگی ایک وار ہی ملی ہے اس لیے ایک وار ملی ہے تب پالو اپنی منزل نوں در در کے بات چو پشتان نلو چنگا ہے کیونکہ جو موت آنی ہائے کاش میں مینت کر لیندہ تب بات چو پشتان نلو کشوی آج اے در نوں چڑو آج اے بہمہ پرمان نوں چڑو آج اے اپنی چنتامان نوں چڑو اور بشواشنا قدم اگے بدان نوں تیار ہو جو سہس پیدا کرو اپنے اندر یہ لئے چل اٹھ در کیوں رہا ہے زندگی وار بار نہیں ایک وار ہی ملتی ہے جو پودا سامنا کرتا ہے دھوپ بارش تفانوں کا پھر اس کے سکھر پر ہی خوبصورت کلی کیونکہ ایک پودا پودا سمجھ دیو نا چھوٹا جا پودا ہوندہ ہے اوہ تفان دا سامنا بھی کردا ہے بارش تا سامنا بھی کردا ہے تفاننا دا نیریاں دا سامنا بھی کردا ہے تا ہن جیڑا پودا بارش تو تفاننا تو نیریاں دھو در کے کمراج آوے جا جڑے ہو جانا تا پھر ہوتے قدی سندر کلیاں قدی سندر فول نہیں کھیل دے کیونکہ سندر فول انا پودیاں دے سکھرتے کھل دے سکھر یعنی بالکل ٹاپ تے ان دیکھ پیگا نہیں گلاب کتے لگا طافتے لگا ہون دا تینی دے انہوں نے انہوں ہی کیا گیا ہے کہ اگر ایک گلاب دا پودا تواپ دا سامنا کر دا ہے برداشt کر دا ہے توپنو پھر بارش دا سامنا کر دا ہے ہر تنہ دی برسات نو برداشت کر دا ہے پھر طفانہ دا نیریاں دا ہواں دا سامنا کر دا ہے برداشت کر دا ہے تب ایک دن ناندہ جدو وہ پودا فلا نرے پار جاندہ ہے بس اہی اشارہ ہے انسان نوں کہ تم ہی اپنے آپ نوں اے پودے دی طرح بنا مجبوط کہ دکھان دی گرمی بھی آوے توپ بھی آوے تمہیں سامنا کرنا ہے گڑ گڑانا نہیں رونا نہیں ہمت نہیں ہار نہیں یہ میرے جیونچ دکھان دی پر ساتھ بھی آوے تمہیں اوہ دا بھی سامنا کرنا ہے یہ میرے جیوندے میں پرشانیاں دیاں حلاتاں دیاں آن دیاں بھی چلن تمہیں ڈولنا نہیں ہے کورانا نہیں ہے مونا دا سامنا بھی جیڑا ہر طرح دے دکھ مصیبت پرشانی دا سامنا کرنو تیار ہے ہر طرح دے حلات دا سامنا کرنو تیار ہے تا ہر طرح دے حلاتاں جو گزر دیاں گزر دیاں پھر ایک دن انسان دے جیون دے پودے دے بھی خوشیاں دے کام یا بھی سفلتا دے فل ضرور کھل دے یہ ہون تسی چاندے ہو تو انو خوشیاں دے فل کام یا بھی سفلتا دے فل ملن تاں درستی دے فل ملن تا رونا بند کرو چنتہ کرنی بند کرو ڈرنا اور بشواش کرنا شروع کرو یاد کر لیا کرو پھر کم آگے کہ پیڑاں تے صدہ پتیاں نی رہن دی بہار ہونا تے آن دی تا آج یہ میرے اوکھے دن چل رہے ہے تا ایک دن سوکھا دنوی خوشیاں دا دنوی کام یا بھی دا دنوی بس میں نو مینا تنا ہوتھے تک جانا پہنا ہے سمی دیوگ نہیں سمجھ لو کام یا بھی سم نے ہیں اور تُسی اتھے ہو انہیں چل کے تو آڑے تک آنا راستے جو تپ بھی ہے راستے جو بارش بھی ہو رہی ہے راستے جو تفان بھی چل رہی ہے تا ایک بندہ تفان بارش نی ہو کام یا بھی تا ہے پرا راستے جو بارش بھی ہو رہی ہے گھر میں بڑی ہے سمجھ لو کام یا بھی آ پاٹتے گرمی بڑی تیج ہے اگلے پاٹتے بارش بڑی تیج ہے اگلے پاٹتے تفان بڑا تیج ہے اگلے پاٹتے تفان بڑا تیج ہے اگلے پاٹتے تو اڈی کام یا بھی تا ہم جیڑا انسان ہے نا تنہ چیزیں نو دیکھ کے ڈر کے بیہ جاوے تا پھر تو کدھی کام یا بھی نہیں ہو سکتا کدھی منزل تک نہیں پاہن سکتا تجیڑا کوئے کوئی گا نہیں منزل ضرور پانی ہے چاہے میں نو جنی مرجی تو پتہ سامنا میں نہیں ڈردہ مضبوط بڑھ گے نکلوں وہ جاندہ ہے گرمی پہندی ہے شریعت پسینے پسینے ہو جاندہ ہے پوری طرح وہ پج جاندہ ہے پر پھر بھی روکدہ نہیں ودہ ہے پھر اگے بارش آ جاندی ہے بڑی یوراندی بارش اہن پہ رہی ہے اولے پہ رہی ہے سیرتے وجدے ہیں پر واہ نہیں ہے اے درد پرداشت کر لوں پر منزل تک وہ بھی پرداشت کر دا پھر اگے نیری آندیاں ہے ہواوا انہوں نے اڑا انہوں پھر دیاں ہیں پر ایک مضبوط قدمانال چلدہ ہے چلدہ ہے اپنی قدم جماندہ چلا جاندہ ہے کہ کوئی آندھی میرے پیرانوں اخاڑ نہ پاوے آخر وہ بھی دوڑ گزردہ ہے تو پھر کی ہندہ ہے وہ کامیابی دے گے اوپر پیر رکھ کے اہوں فوٹو کو جاندہا کچھوں فوٹو دیکھو میں کامیاب ہو گیا تجھے رہا پہلے ہی ڈر کے بیجا بے ہاں بہی کامیاب ہون واسطے اب مینا دی گرمی سینی پہنی میتتو تھا ہون دی نہیں اب پرشانیاں دیاں نیریان بھی چلنیاں پہنی میں نہیں پرشانی برداشت کر سکتا سمید یوگ نے جدہ ہے تھے شری کرشن دے ایک واقعہ یاد آ گیا ایک دن ارجون نے شری کرشن نو کیا کہے شری کرشن میں ایک سپنا دیکھیا کی دیکھیا ایک میں سپنا دیکھیا شری کرشن نو کی دیکھیا کہ اندہی میں سپنے جو دیکھیا کہ ایک گاؤں ہیں کودھے کونو دا بچھا ہے بچھا ہے جانی بچھا بچھو گاؤں دا اور آپ گاؤں ہیں وہ گاؤں نو میں دیکھیا کہ انہیں اپنے بچے نو چٹنا شروع کیتا چٹ دی گئی چٹ دی گئی انہا چٹیا انہا چٹیا کہ بچے دی چمڑی بھی لے گئی وہ دے ماس نو چٹی جا رہی ہے خون نو چٹی جا رہی ہے چٹ دی چٹ دی چٹ دی بچے نو یعنی اپنے بچوں نو اپنے گاؤں نے بچے نو پوری طرح ایک قسم کا ختمی کر دیتا چمڑی بھی لالی ہو دی وہ تڑ فریعہ بچارہ دردنا ہائے ہائے کر رہی ہے اور پھر وہ گاؤں نا اپنا ماس چٹنا شروع کر دیتا کہ اپنے گئی ہتھا نو چٹ دی ہے دونہ لتا نو چٹ دی ہے جتھے تک وہ دی جیو جان دی ہے تڑ نو اتھے چٹ دی ہے پھر چٹ دی چٹ دی چٹ دی نا اپنا ماس بھی لالیا ہے وہ دے جسمتے بھی جاکم ہو گئے خون بگنا شروع ہو گیا پھر چٹی جان دی ہے سو مارے بچہ بھی درد بچ گاؤں بھی درد بچ حالے میں سوچی رہی ہے سی کی کر رہی ہے گاؤں کہ جا دلو میری آنکھ کی ہو گیا کھل جائی کہنا ہمارے میں بڑا پریشان ہویا ہے سپنے دا کوئی عرث نہیں میں نو سمجھایا تو سی سمجھاو تا شری کریشن مسکرہائی شری کریشن کہندے ارجون یہ سپنا نا یہ سپنا آجدی اور آنالی منوختہ وارے اشارہ ہے آجدی گاؤں ہے نا یہ گاؤں ہے آنالی سمیچ ماتا پتا تا الاد بچہ آنالی سمیچ کیوں کہ گاؤں چٹ دی کیوں اپنے بچے نو کیوں کہ پیار ہے وہ دے نال پیارنا بچے نو چٹ دی ہے اور آنالی سمیچ یہ اشارہ ہے کہ ماں باپ نے انہا اپنے بچے نو پیار کرنا ہے انہا پیار کرنا ہے کہ انہا نو انہا کوئی دکھ کوئی مصیوت کوئی تکلیف آنین دینی انہا کمزور انہا نو بنا دینا ہے اپنے پیار دے بچے کہ میں نہیں جاندہ میرا پچہ جمین تے بھی پیار رکھے میں نہیں جاندہ میرے بچے نو کوئی کہن دے اندہ پیار نہیں بچیاں انہاں کمزور بنا دینا کہ بچیاں انہیں جان لے لنیں کہ لوں ماں باپ نے دنیا تو چلے جانا پر ماں باپ نے جڑھا انہاں نرم جیاں بنا کے رکھیا ہے اور نرمی نہیں بچیاں انہوں اگے جیونتے دکھی کر دینا ہے کیونکہ جیونتے قدر واسطے بچیاں کمزور نہیں ساسے ہونا چاہیدہ ہے وہ کمزور نہیں مجبورت ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ جڑا جنات زیادہ مضبوط ہوندہ ہے اور جیونچ کام یا بھی اور آج جیسی اپنے لاد پیار چکی کرتے ہیں بچے انہوں کو سردی دا سامنہ نہیں کرن دینا گرمی دا سامنہ نہیں کرن دینا باہر نہ جا گرمی لگ جاؤں آ نہ کر سردی لگ جاؤں اور بچے انہا کمزور ہو جاندہ ہے کہ پھر ماری یہ سردی چوی جو کام ہو جاندہ ہے ماری یہ گرمی چوی ہائے میں تو گرمی برداشت نہیں ہوندی تب آئی کل ہوں جدو کسے کانٹری جانا پہ گیا کوئی کام کرن جانا پہ گیا تو تھے تو آڈی کامپنی نے یہ نہیں دیکھنا کہ تنو گرمی نہ لگے اے سی لگے ہر ویلے وہ تھے تنو تپے بھی کام کرنا پہنا ہے اور تپے بھی کام کون کرے گا بچپن تو وہ سہی ہی ہوئی ہوگے اس لئے شریف کرشن نے کہندے یہ سپنا ہے کہ آنالے سمیچ ماں باپ نے اپنے بچے اندہ ہی جاندے دشمن اددہ بن جانا کہ انہوں نے انہیں سو اولتا دے دنیا ہے بیٹھے بٹھایا نوں کہ بچے انہیں بیگ ہو جانے کمزور ہو جانے کہ جرہا بھی درد برداش کاری پانگے جرہا بھی پیڑا برداش تا جدو ایسی کسے نوں جننا جا دے سمال کے راکھ دے نا انہیں ہی ہوندہ کمزور بن جانتا اور کہندہ آپ نے چٹن دا مطلب کہ آج انسان آپ بھی شریف کرشن کہندے کہ آج انسان آپ بھی کچھ اتنا دیا آتنا دا آدھی بن گیا ہے کہ اپنے ہتھی او چیزیں کھاندہ ہے او آتا بنا لیندہ جیڑیاں او دے جیوان نو ہی نکسان پجاندیاں ہے ہون شراب بن دا اپنے اتھی پیندہ نشے بن دا اپنے اتھی کردہ نکسان کے دا ہوندہ کسے ہوردہ نہیں اپنا سمیدیوگ نے اپنے آپ نے سی گھن دے لیوی آنا جیدہ ہوندہ آران لاؤ ہمیں آ فلم دیکھاں آ چیز دیکھاں کئی برا ہوندہ ہے تو یہ سمیدیو کہ کوئی بریان چیزیں بھی ہوندیاں ہیں جنہوں بندہ دیکھ کے پھر اندر برے خیال آندے ہیں تو بریان چیزیں انسان دی زندگی دی تو واحدہ کارن بن جاندیاں ہیں اپنے ہتھی ایسی کر رہے ہیں سمجھنا سارے آنے سو اشارہ کی ہے کہ اگر آپ بھی جیونچ کامیاب ہونا ہے بچیاں بھی کامیاب کرنا ہے تاپنے آپ نو بھی مجبوط بناو اپنے شریر نو بھی اپنی سوچ نو بھی مجبوط بناو تاپنے بچیاں نو بھی مجبوط بناو یہ نو کہنے دی آرمی دی ٹریننگ دس ہے نا تو ہن نو یہ آرمی جو پہلا جوان نو ٹرین گیتا جاندہ ہے تاپنے نات کیتا جاندہ ہے اوٹھے نوکری واسطے ٹرینڈ گیتا جاندہ ہے تاکہ نوکری چیزیں کامیاب ہوئے ایتھے تسی زندگی واسطے اپنے آپ نو ٹرینڈ کرو تاکہ ایسی جیونچ کامیاب ہوئے جیونچ ایسی سفل ہوئے اور ایک کامیاب ہون واسطے کے ہر طرح نی مشکلتہ سامنا کرنوں میں میں ڈردہ نہیں ہیں کوئی حلات میں نو ختم نہیں کر سکتا سمی دیوک نہیں اس لئے اتنا دے حلات گروہا رہونا دے جیونچ بھی آئے یہ دہی کئی واضح ہے شریرام دے جیونچ آگیا حلات سارا راجیہ لے لیا تو پھرواس مل گیا وہ کہیں دے پروائی کوئی نہیں اپنے دم میں تو دوارا سب کچھ کھڑا کر آگے وہ روندے ہی نہیں ہیں وہ فکر نہیں کر دے کیونکہ وہ کہیں دے جی مشکل آئی ہے تا سامنا کرنا ہے اور جیدہ دسیہ کامیابی دی منزل پان واسطے جیدہ پودہ توپدہ بارش دا توفانہ تا سامنا کر دا ہے تا پھر سکھر تے کلیاں کھل دیاں ہے اگر آج تو اڈے جیون پہ مشکلہ ہے کہ تسیہ درنا نہیں ہے اگے بدنا ہے یہ لئے چل اٹھ در کیوں رہا ہے زندگی بار بار نہیں ایک بار ہی ملتی ہے جو پودہ سامنا کرتا ہے دھوپ بارش ہواوں کا پھر اس کے سکھر پر ہی خوبصورت کلی یہ لئے تسیہ بھی مشکلہ پرشانیاں تکلیفان دی توپ گرمی سب کو ہی برداشت کرنے تیار ہو جو کہ میں پروانی کرنا جو کہ میں نے یقین ہے کہ میں نے کامیابی دین اللہ میرا مالک میرے بس یہ بشواش رکھنا ہے اور ہن ٹائم کافی ہو گیا ہے یہ لئے انہیں آخر لے بچنا جہی کم آگئے انہیں اے ہی نہ کہے تو میں جان دایاں پتی کہتا ہے میں جان دایاں پر چور سب کو ہی لٹکے انہیں اے نہ دیا میں جان دا بشواش نہ کی ہون دا ہے پائی جان دای نہیں ہونا بشواش کرنے سب کوش ہونا ہے میں جان دایاں کہ آ agricultural nah کی نکسان ہے پائی جان دا نہیں مشاہ چھڑنossa فیدا ہونا ہے کیونکہ جان دایاں کہ شراب بری ہے سگر بری ہے الطماغہ برا ہے افیم بری ہے پر جان نو کی کرنا ہے ہاں میں نے پتا ہے میں نے طماغہ برا ہند ہے آہобیاں برا ہند ہے صحیح تو واسثے کینست تو سب کوئی روٹ ہو رہی ہے تیرا پتہ بندے نوں کی نندیا کارنی بری ہے پر پھر بھی نندیا کار رہا ہے سن رہا ہے پتہ کہ نیگٹیوٹی برا سوچنا برا ہے پر بھی بندہ برا اس لیے آج تو برا سوچنا بند کرو آج کڑے کوڑے نو خراغ دینی ہے چٹے نو کیونکہ خوشیاں دی منزل تک جانا ہے تو چٹے کوڑے نو خراغ دینی پہنی ہے بشواش دے کوڑے نو خراغ دینی پہنی ہے یقین دے کوڑے نو خراغ دینی پہنی ہے اس لئے سمجھ لو ہن ہن جاندے جاندے ایک آخری وچن جنو دلتے لکھ لینا تو سی اور پھر ساتھ سنگ دیو سمابت کر آگے اگر ہمیشہ یاد رکھنا کہ خوشی چاہتے ہو چاہتے ہو خوشی چاہتے ہو خوشی پکے چاہتے ہو تجھے ہن خوشی چاہتے ہو تو چاہتے ہو خوشی chains چاہے کہ nya ڈاکٹر بنہ ہو بکیل بنہ ہو چاہے تو چاہنہ نو میں چاہتے ہو خوشی Hiji چاہتے ہو خوشی حسنا چاہتے ہو سوا چاننا میڈیکل دویچ بندہ کامیاب نہیں ہوتا دو دوستے میند بھی کچھ نیم ہے کچھ حصول ہے نو چلنا بھی سباس اسی طرح ہونے سی تو انو پوچھ رہا خوشی چاندے ہو کامیابی چاندے ہو سفلتا چاندے ہو تا پھر گل سون لوں پھر خوشی چاہتے ہو تو چنتہ چھوڑ دو ڈر اور بے بسی کے سارے دھاگے پھر کم آگے لائن خوشی چاہتے ہو تو چنتہ ڈر اور بے وسی کے سارے دھاگے جس نے پیدا کیا ہے وہ ہی سمالے گا تمہیں بس تم بشواش کے ساتھ خود کو اس سے جوڑ دو جوڑا سارے ہونے سمال رہے ہیں سورج نو کون نو سمال رہے ہیں پرطوی نو کون نو سمال رہے ہیں تو سی بیٹھے ہو آجی میں پریوار نو سمال رہے ہیں تا تیرا پریوار ہے کتھے ایک چھوٹی انہی کے جگہ تے تا پوری پریتھوی کون نو سمال رہے ہیں تو جریہاں ہے بشواش رکھے سب نو سمالنو وڑا او پرماتما او پربو جس نے میں نو پیدا کیتا ہے اس نے بشواش رکھوں گا تا پھر پھر کم آگے کہ مولانا رومی نے گل بڑی پیاری کی یاد آگئی سانو بہت گلتا ہے بڑی بستارنا دسن والی ہے پر ہتھر چھوٹ چی ہون دس آگئے کیونکہ مولانا رومی نے بڑی پیاری گل گئی ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس عدب نہیں جس کے پاس حمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں جس کے پاس یقین نہیں اس کے پاس خوشی نہیں اور جس کے پاس مرشد نہیں اس کے پاس رحمت نہیں چار چی جہاں گئی ہے مولانا روم نے پہلی گل گئی انہیں عجت عدب یعنی عجت ہون بندہ چاندہ میں عجت ملے ہر جگہ میری عجت ہوئے وہ کہندے جیدے کوڑ عقل ہے انہیں عجت نہیں کدھی مل دی کیونکہ عقل مند انساند ہوئی ہون جنہوں عقل ہی نہ ہوئے بولن دی گاڑا کرتا پھر لوکانوں نے عجت کی کرنی جنہوں عقل ہی نہ ہوئے اٹھن بیٹھن دھی کہ دو جہاں دی رسپیکٹ کتہ کرنی ہے دو جہاں نو عجت کتہ دے نی ہے وہ انہوں عجت ہے کیونکہ دو جہاں نو عجت دے نی دیما گئے تا پھر ہی دو جہ اور دو جہاں دا ستکار ہوئی کر سکتا جنہوں سمجھ ہوئے جنہوں بے اکل ہوئے وہ دو جہاں دی نندیا کر دا ہے دو جہاں نو برا بول دا ہے تا جنہوں سمجھ ہوئے نہیں پاہی سب دے اندر رب بواسدہ میں سمجھ لیا ہے اس لئے میں سب دے اندر اپنا مالک دیکھ رہے اس لئے سب نالی منہوں پیار ہے میں کسی نو برا نہ ہی مندہ تا نہ ہی کہنا ہے اور ایدہ نے انسان نو ہر جگہ عجت ہی ملے گا اس لئے وہ کہندے ہیں جس کے پاس اکل نہیں اس کے پاس ادب نہیں ادب کہندے ہیں عجت نو سمجھ دے اوپنے ناو اپنی اونو عجت مل دیئے نائیوں ہو بے اقلہ کسی دوجہ دی عجت کردہ ہے وہ تا سنتاں گروہاں رہورانو بھی بے اجت کردہ ہے کیونکہ ایدہ مطلب یہ اندر سمجھ اقل ہے ہی نہیں اور چسو ہی چیک کرنا ہے کہ چاری چیزیں تو اڈی اندر ہے کہ نہیں کیونکہ جی ایسی گروہاں رہورانو دی عجت کردے ہیں دوجہاں دی عجت کردے ہیں تیدہ مطلب رب نے سنو ساڈی اندر اقل ہے سنو زندگی رب نے دیتی ہے تیسی اپنے جیونو سفلتا دے مارکتے لے کے جا رہے ہیں اقل دے نال سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں سب کچھ اس کے جس کے پاس اقل نہیں اس کے پاس عدو نہیں جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کام یابی نہیں کہ جیون کامیاب ہونا ہے تک کامیاب ہوئی ہو سکتا جیت اندر ساحس یعنی ہمت ہے کیونکہ پتہ کامیابی دیا پوڑیاں چڑھن واسطے کمزور ہو کے نہیں ہمت نال بہادر بھن کے ہی اگے ودی آ جا سکتا ہے اور جینا اندر ہمت ہون دی وہ چڑھائیاں تو نہیں در دے وہ مشکلہ تو نہیں در دے وہ کہندے جدہ دسیا کہ سامنے کامیابی ہے وہ ہر طرح دے تفاان جو گزر کے بھی اتھے پاہن جان دے کیونکہ ہمت ہے تفاانہ دا سامنا کرن دی ہمت ہے تفاانہ دا سامنا کرن دی کیونکہ ہمت ہے اپنی منزلوں پان دی پھر وہ پروان ہی کر دے کسی چیز دی اس لئے جس کے اندر ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں اور جس کے اندر یقین نہیں اس کے پاس خوشی نہیں انہیں تھے خوشی نوکاتا جوڑے آپ بشواش یقین دے نال کہ اندر جیدے اندر بشواشی ہے نہیں انہوں جیون جگتی خوشی ملے نہیں سکتی خوشی چاہی دی ہے تب بشواش کرو اس لئے اسی پھر کم آگے بشواش کرو کہ میں نو میرے مالک نے بنایا ہے اس لئے میرے مالک نے میں نو پیدا کیتا ہے جتن واسطے کامیاب ہون واسطے اور میں کامیاب ہو کے دکھانا ہے کیونکہ کوئی باپ نہیں چاہتا میرا بچہ نا کامیاب ہوگے تو ساڑا پتا ہے اس نے کامیاب دیکھانا چاہتا پر وہ تھے میند تا بشواشنا سنو ہی باپ بچے نو کالجی پہ ایتا بیٹا فیس میں دے دوں میں تنو پاس دیکھنا چاہتا ہے تا جے بچہ میند ہی نہ کرے تا باپ بردی دے سکتا ہے فیس دے سکتا ہے لنچ جانی جو بھی سکول دے اندر سارا پیسہ پر سکتا ہے پر پڑھن واسطے میند تا تا جے بچہ ہی دری جاوے نہیں جی کوششن بڑے اوکھے پڑھائی بڑی اوکھی میں نہیں کر سکتا تا باپ کہے گا جو میرا فرض ہے میں کر رہے ہیں میں تا تنو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے پر بیٹا میند تا تنو ہی سو مالک تواڑے نال ہے شکتی دین وڑا ہو ہے رحمت کرن وڑا ہو ہے پر میند تنا لگے تواڑنو ہی تو تیار ہو پہ نہیں بدلنو جکین ہے کامیابی دا جکین ہے خوشیاں دا جکین ہے تندرستی دا تا فیڈر دے کے ہو قدم داؤ تو مالک تواڑے نال ہے ضرور کامیابی ملے گی ضرور سفلتا ملے گی اس لئے کیا جس کے پاس جکین نہیں اس کے پاس خوشی نہیں اور جس کے پاس مرشد نہیں اس کے پاس وہ دے باس کہنے نا خدا ہے تا نا خدا دی رحمت اس لئے یہ رحمت چاہی دی ہے خدا چاہی دا ہے وہ دی رحمت چاہی دی ہے تا فیڈر جیونج مرشد دا ہونا ضروری ہے کامیابی چاہی دی جیونج حمد دا ہونا عجت چاہی دی ہے جیونج اقل دا ہونا اور خوشی چاہی دی ہے تو جیونچ بشواشدہ ہونا تو انہوں نے کہہ دیو میں اپنے مالک تے پورا میری ہمت میرا یقین میری اقل ایک اینڈال دیکھو اپنے فرق پہ جانا ہے میں یہ بے اقلا ہوں میں اقل ہی ہے نہیں تو بھائی تو اپنے بے اقلا ماننے کے بیٹھا اقل آنی ہی تھو دنوں کیونکہ باروں تو آنی نہیں اندرو ہی آنی ہے اس لئے کیا کرو میں اقل ماندہ کیونکہ سارے بیز تو اڈے اندر ہی ہے ساری طاقت تو اڈے اندر ہی ہے جاتو دنوں کو ہی کہیں دیو میں اقل ماندہ ہے تو اڈے اندر اقل آلا بیز اب شروع سوڑ جانتا ہے کیونکہ انہوں کو خوراغ ملنے شروع ہو جانتی ہے جسی کہنے کھنے میں دھنوان پانی ملنے شروع ہے پھر جیون چہولی ہو لی گوکہ رisiejنت سر جانتا ہے میں سواست ہاں یہ کہنے میں سواست دے بیز پانی ملنا اور تو اڈے اندر سیت آنی شروع ہو جاندی ہے تو سیت مند ہوتے چلے جاندے ہو میں بیمار کالے کوڑے پانی دے 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 پھر کہنا جی مننو تا جیوان خوشی مل دی نہیں کتی مل دی کتھو ہے ہر وی لے کہی جانا میں بہت دکھی میں بہت دکھی میں بہت دکھی تو وہ ہی کہلے بیٹھا کالے کوڑے دے میں تاکہ چٹے کوڑے دے سواری کیتی نہیں دو جی لوگ چٹے کوڑے ہیں میں ہی کالے دے بیٹھایا پتہ نہیں رب نے مننو کے بٹھایا پھر تو آپ ہی اپنے کالے دے بٹھایا ہے تو چامیت آج ہی اتر کے چٹے دے بیجا میں آج ہی چنتہ چھٹ کے در چھٹ کے یقین کر لو میں کہ مننو کام یا بھی سفلتا خوشیاں تندرستی دے نالا میرا مالک میرے تا لوگ ہو گے چٹے کوڑے دے سوار کی رہ گیا کرا بل لگا کرا یور لگا مننو تھا کوئی ٹھیک کریں نہیں سکتا میں ہی رب دے رہمتہ دے یقین کرتا میں ہی فکیرہ دے یقین کرتا یہ تا ہی اتنا کہن دے ہی اتنا کہن دے پہی بیٹھا رہے کڑے کوڑے تے ہو ہی جا دکھی یقین کر بشواش کر تا پھر ہی رب نے یہ رہمتہ تک بھی کہہ دیو ہنچنا ہے نا ہوتی رہمتہ تک یہ لئے بھی یقین کرو ٹرین کرو اپنی آپ کہ جندگی دے میدان چیسی جا رہے ہیں تو انہی ٹریننگ لیلو کہ میں ہن ہر مشکل دا سامنا کرنوں ہن مشکل ادرو آوے ادرو آوے جدہ دسے آدھا فوجیاں ٹریننگ ملی ہون دی ہے چاہے گولی ادرو آوے پتہ ہی تیار ہون دی ہے پتہ ہے کہ کسے پاسے ہونے پہلے نہیں ہوں اپنی تیاری رکھ دے بانکر جا پناہ کے رکھ دے رکھ دے گا نہیں ایک سراغی کی تے ہون دے دا یہ تو دیکھ دے رہنا کہ دشمن کی گارتے دور بھی نہ لائیں ہونے تُس ہی پاس دے رکھو کہ میرے چاروں طرف بشواش دا مجبوط کلا ہے میرے چاروں طرف مالک دی رحمت دا مجبوط کلا ہے کوئی بری دشمن دی گولی میرے تک پہنچ میں پوری طرح تیار ہوں میں تیار ہوں ہر مشکل دا سامنا کرنوں کیونکہ میں نے یقین ہے کوئی مشکل میرا کش بگاڑ کیونکہ تیار ہو ہی ہون دے جنہوں نے اپنے آپ تے اپنے مالک دے بشواش ہوندہ ہے میں تیار ہوں سامنا کرنوں کیونکہ میں نے پتا ہے میرا کش بگاڑ نہیں سکتے جیتے ڈر ہوئے ہوتا تھا بندہ پہل نہیں تیار نہیں ہوندہ دوڑ دا ہے بندہ کیلئے آج تو تیار ہی کرو اپنے تیار ہوگا نہیں تو مائنڈ نو سیٹ کرو کی سیٹ کرنا ہے کہ میری رکشہ کرنا لہ میرا مالک میرے میں نے کام یا پی دےنا لہ میرا مالک میرے میریاں چوڑیاں خوشیاں نہ پرنا لہ میرا مالک میرے میرے دکھانو دور کرنا لہ میرا مالک میرے میں نے خوشیاں دےنا لہ میرا مالک میرے میری ہر دکھ مسیبت دہ انت کرنا لہ میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے باس اوڑے یقین رکھنا دو سی آج کلاب ناتا ہے سی انہیں تو اڈی مرجی چاہے دے میرے بیٹھے رو جانبار نکل گے آج ابھی گولی بجا وہ بشواش دے کے لئے جب بیٹھے رو ہاں گے تبھے کوئی مشکل سا نوں ہرا نہیں سکتی تا جی آپ ہی بشواش ہمت دے کے لئے نوں چھڑ گے بار کھڑ گے تبھے در لگتا تبھے ترے در نہیں تیری جان لے لینی ہے سو بجبوت بنو ہمت رکھو پروسہ رکھو در دے وارے نہیں اوڈیاں رحمت دہ جکر کرو یہ کہو نا آہ بماری بڑی اوہ بماری کی میرے مالک دی رحمت بہت بڑی ہے اور منہو اپنے مالک دی رحمت پورا بشواش ہے میرے ہر دکھ دا انت ہوئے گا آج پت جھڑا تا کل بہار بھی ضرور آج دکھ ہے تا کل خوشیاں بھی ضرور آنگیاں کیونکہ میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے سو ہنو صرف جاننا نہیں ہے کہنا نہیں ہے کر کے دکھانا ہے بھلو سمید یوک نہیں نہیں تاہو ہی ہوگے کوئی ڈر آرہیا ہے نا یہ رب جاننا نہیں ہے دہ زیدان نہیں ہے جاننا چندہ نہیں ہے پر فیکری جانی ہے آج کوئی فائدہ نہیں کرنا بند کرو یہ کہیں کرنا شروع کرو مشواش کرنا شروع کرو کر لیرک نہیں آو پھر آخر ل lleho کیونکہ دیئے کہ میں نے اپنے مالک دے پورا میں نے اپنے مالک دے پورا میں نے اپنے مالک دے پورا میرے چولیاں خوشیاں نال میرے سارے دکھدور میرے سارے دکھدور میرے مالک میرے میرا مالک میرے میں بوت خوشی آگئی 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 رحمت آگئی 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 تیری ہمتھ ود گئی ود گئی ود گئی ود گئی ہمتھ آگئے رکھنی ہے ہمتھ اینا بچنا دے نال ہی ایز ہی آج دیس سنگدی سماپتی کرانگے اور انتویچ پھر اکبر کماں گے کہ جس طرح دسیا ہے آج شامنو ایسی چلے جانا پر یہ یاد رکھنا ستارہ طریقہ ستسنگ ہوئے گا آپ تو اڈکول بیگے کرانگے جیسے کسی نے فون کر کے پچھن دی لوڑ نہیں ہے کہ مالک آگئے کہ نہیں آگئے کیونکہ ستارہ طریقہ ارلی مورنگ ایسی دروار تے پہنچ جانا ہے سمیدیوکنے کیونکہ پہنچتے پہنچتے نوک بچ جانے سنن پر ستسنگ ضرور ہوئے گا سمیدیوکنے کیونکہ کیونکہ آج دی لوڑ دینی ہیں تو انہوں پتا ہے اے ہفتے واد دینی ضروری ہوندی ہے اس کر کے تو اڈی کھاتا رہی ہیں مالکو تو ہی ہیں جدو بھی آندھے دوگ ہفتے واد ہی ہیں کی کریے پچھے ساتھے پیارے اندھے انتظار کردے ہیں پہنے 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 ستارہ طریقہ سویرے پہنچ جانا انہوں ایک ہر بھییر آنا جورو گیپ اور فکر نہ کروں دو بھی تو انہوں دیکھنا آئییاں اگرے آگلے بھییر وار بھی پہنچنا ہے اور بی طریقہ وارہ비 جدہ دسیا ہے کہ ست سانگتے ضرور پہنچ ہو اور ان الدعوں instalان چھے ہی اس مالک دے چھنا چرداث بے لتی کر آنکے کہ مالک اسب دے اپنیریعہمت رخن آج جنے بھی اس مالک دے کرج پہنچے ہے مالک تو اسبفتیاں آیں قبول کرن اور جیڑے جیو مالک دے نام دیا نیازن لے کے آئے ہیں جے کوئی اپنی تکلیف دکھ دی نیاز لے کے آئے ہیں تا جس پاونہ نا جیو نیاز لے کے آئے ہیں مالک دیو پاونہ نو پورا کرن وہ دی نیاز نو قبول کرن اور جڑے جی واج خوشی دی نیاز لے کے آئے ہے مالک انہوں نے خوشی دی نیاز نو قبول کرن تو انہوں نے انیا خوشیاں دینے کے کدھی منگن دی فریاد کرن دی لوڑی نہ پوے اور آنالا ہر پل تو اڈے واسطے کام یا بھی سفلتا خوشیاں لے کے آوے اہی ساڑی اس مالک دے چرنا چرداز بینتی ہے اور انتوچ تو اڈے سب دی اندر واسطے اس مالک انہوں نے اسی پرنام کر دیں ساڑا پرنام سبکار کرو جائے ملک ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوسٹیپ چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روارکانٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیس کو فولو کرنا نہ بھلیں جائے مرکانٹیا 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 جے مارکانی